بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آیاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز کراچی میں ملیر سٹی سے چوری اور چینے گئے اسی سے زائد موبائل فون اور ٹیبلیٹس آئی پیڈ ترسیل ناکام بنا دی برامت موبائل فون اور آئی پیڈ ٹیبلیٹس کی مالیت لاکھوں روپے ہے ایس ایس پی عرفان بہادر پولیس نے خفیہ اطلاع پر بس سٹاپ پر کھڑے مشکوک شخص کو حراست میں لیا زیر حراست شخص کے پاس موجود دیکھ میں شتیس آئی فون سمیت اسی سے زائد قیمتی سمارٹ فون اور ٹیبلیٹس آئی پیڈ برامت پولیس کی جانب سے ملزم کو گرفتار کر کے ذابطے کی کاروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے گرفتار ملزم نے گرہوں میں شامل دیگر سات ملزمان کے متعلق بھی انکشاف کیا گرفتار ملزم نے دوران انٹروگیشن چھینے اور چوری شدہ موبائل فون سستے داموں خریدنے اور ای ایم آئی نمبر تبدیل کرنے کے بعد شہر کے مختلف مارکٹوں میں فروف کرنے کا اطراف کیا ملزم موبائل فون سپلائی کے لیے جا رہا تھا گرفتار ملزم کی نشاندہی پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں جلد مزید گرفتاریاں عمل میں آئیں گی گرفتار ملزم عمران شاہ سے رابطے میں آنے والے دکانداروں کی معلومات بھی حاصل کی جا رہی ہے تحویل میں لیے گئے موبائل فونس کی آئی ایم آئی تفصیلات منسلک کی جا رہی ہیں کراچی اس اس پی زلہ کیماری کی ہزائیت پر تھانا ڈاکس پرویز علی سولنگی کی منشاعت فروش ملزمان کے کلاف کریک ڈاؤن بدستور جاری مین گلی نصد ماما یاکوب ڈیرہ الفلا نصد الفلا چوک محمدی کالونی کراچی سے دورانے گش دو شخص کو مشکوک جانتے ہوئے رکا تو ان کے قبضے سے چرس اور گیر کانونی اسلح بھما ایمونیشن برامت کر لیا ملزمان کے ناموں کی شناط سحف الاسلام اور اف سیمپل والد سیف الکدوس صدا حم صین ورد مائل خان ملزم سیف الاسلام اور سیمپل والد سیف الکدوس کے قبضے سے گیارہ سو گرام چرس برامت ملزم صدا حم صین ورد مائل خان کے قبضے سے گیارہ سو گرام چرس اور ایک ذرہ پسٹل تیس بور بھما تین راؤنڈ برامت ہوا ملزمان بالا کے خلاف مقدمہ ادراج ریجسٹر کیا گیا جبکہ ملزم صدام کے خلاف غیر قانونی اسلحہ کا مقدمہ ازام سند آرمز ایک قائم کیا گیا جبکہ ملزم سیف الاسلام اور سیمپل ورد سیف القدوس آدھی منشاعت فروش ہے اور اس سے قبل تھانا جیکسن میں متعدد مقدمات میں بند ہو کر جیز جا چکا ہے گرفتار شدہ ملزمان کو مزید تفتیشی کے لیے شعبہ تفتیش کے حوالے کیا گیا کراچی ابراہیم ہیدری پولیس نے منشاعت کی سپلائی ناکام بنا دی رکشے میں شپائی گئی پانچ کلو سے زائد چرس برامت پولیس نے خوفیہ اطلاع پر علی اکبر شاہ گوڑ کے قریب کاروائی کی گرفتار ملزم ندین خان نے زیر استعمال رکشے میں منشاعت شپا رکھی تھی پولیس نے ملزم کو رکشے اور چرس سمیت تھانے منتقل کر دیا گرفتار ملزم سے منشاعت کی سپلائی سمیت دیگر ٹھکانوں کے متعلق معلومات حاصل کی جا رہی ہیں گرفتار ملزم کے خلاف ضابطے کی کاروائی کی جا رہی ہے ملزم کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے اس ایس پی ملیر چشتیاں چینی مافیا کے خلاف ایکشن اسسٹنٹ کمیشنر کا چینی مافیا کے خلاف شہر کے دو مختلف مقامات تک چھاپے دو ہزار چینی کے پھیلے برامر چینی کو قبضے میں لے کر گوداموں کو سیل کر دیا قبضے میں لی گئی چینی کی مالیت ایک کروڑ پچاس لاکھے اسسٹنٹ کمیشنر گڑا موڑ حقوق کے طلبہ روڈ کاروان اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ پنجاب ناظم سعد بائی کا کافلہ آج شام شہ بجے گڑا موڑ پہنچنے پر اسلامی جمعیت طلبہ گڑا موڑ ناظم ملک زہیب گلوترا ان کی قیادت میں استقبال کیا گیا اور دوستوں نے بھرپو شرکت کی جس میں ملک عظمت اللہ گلوتر جنرل سیکیٹری کسان بورڈ ذلا ویہاری اور بابر جٹ حاجی سحیل علی سندیلا شہزاد کھان نے شرکت کی سجاول ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اکاؤنٹ میں مبینہ کرپشن کے الزام کے تین اکاؤنٹ آفیسر کو موطل کر دیا ہے لوکل ڈپارٹمنٹ نے اکاؤنٹ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر سینئر محمد علی خوصو اکاؤنٹ مدسر عادل نیمن اور اکاؤنٹ ٹاؤنٹ کمیٹی سجاول فیاض علی چنہ کو موطل کر کے انکوائری کمیٹی قائم کر دی دیرہ اسماعیل ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ عارف اللہ کی زیر صدارت گنے کے کریشنگ سیزن سے متعلق اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں ایوان زراعت کے عوضے داروں سمیت شگر ملد انظامیہ زلائی انظامیہ کے اثران کاشت کارو ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ عارف اللہ کی زیر صدارت گنے کی کریشنگ سیزن سے متعلق اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں ایوانِ ذراعات کے عوضے داروں سے سمیت شگرز ملز انظامیہ سمیت انظامیہ کے افسران کاستکاروں محکمہِ خوراک اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران اور نمائندوں نے شرکت کی اجلاس میں کریشنگ سیزن کے آگاز اور دیگر معاملہ سے متعلق تفصیلی بیعث کی گئی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر دیرہ نے کہا کہ کاستکاروں کے حقوق اور ناجاز منافع خوری کی روکھان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اجلاس کے شرکاں نے گنے کے سرکاری مقررہ کردہ نرک پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی یقین دھیانی کرائی ڈپٹی کمیشنر نے اسسٹنٹ کمیشنرز کو شکاستکاروں اور ملز منیجمنٹ سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت کی تاکہ تمام معاملات کو بہتر اور خوش اسلوبی سے نبٹایا جا سکے انہوں نے محکمہ خوراک کو ہدایت کی کے علاقے کی نگرانی کی جائے تاکہ میڈل میں ان کے کردار کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے انہوں نے ٹریفک کے حوالے سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کریشنگ سیزن کے دوران ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے لائے عمل دیار کیا جائے اور ٹرالیوں پر انڈی کیٹرز کے استعمال کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہاتھ ساتھ کا تدارک ہو سکے میز مالکان نے ڈپٹی کمیشنر دیرہ کی ہدایت پر کریشنگ سیزن پندرہ نمبر دوہزار اکیس سے شروع کرنے کی یقین دیانی کرائی اس موقع پر ایوان زراد کے نمائندوں نے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے گنے کی کریشنگ سیزن کے لیے بروقت اقدامات اٹھانے پر شکریہ ادا کیا اور اپنے مکمل تعاون کی یقین دیانی کرائی موسیقی